گاڑی پر بھگوان کا نام لکھوا کر کہیں مصیبت کو نیوتا تو نہیں دے رہے آپ جان لیجی کہ یہ شب ہے یا پھر اشب نمشکار میں ہوں سمبرن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اکثر کئی لوگوں کی کار پر کوئی نام یا پھر سٹکر لگا دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی جاتی یا بچوں کا نام لکھوا لیتے ہیں تو کچھ مورڈن یا پھر سٹائلش سٹکر لگوا لیتے ہیں لیکن کچھ تو اپنی کار پر بھگوان کے نام کا سٹکر لگواتے ہیں تو کئی لوگ بھگوان کی فوٹو ہی چپکا لیتے ہیں لیکن کیا کار پر بھگوان کا نام لکھوانا صحیح ہے کار پر بھگوان کا چتریا نام لکھوانے کے سندھر میں سب جانکاروں سے بات کی جائے تو ان کا کہنا ایک ہی نکلتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے جی ہاں دیکھیں انجانے میں ہم کرتے ہیں بھگوان کا اپمان جی ہاں دراصل جب ہم اپنی کار پر بھگوان کا نام لکھواتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہم پر بھگوان کے قریبہ بنی رہے گی لیکن اصل میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم اپنی کار یا واہن کو دھوتے ہیں تو اس پر لکھے بھگوان کے نام پر بھی پانی جاتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر گرتا ہے جو کی پیرو میں آتا ہے اور اس طرح ہم جانے انجانے میں بھگوان کا اپمان کر بیٹھتے ہیں وہی جب بھی ہم اپنے واہن یا کار پر بھگوان کا چتر لگواتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس چتر پر دھول مٹی اور گندگی لگے گی جو کی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ بھگوان کو جب بھی ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو سوچتہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں جبکہ گاڑی پر ایسا نہیں ہو پاتا ہے اور اس دھول مٹی کو ساف کرنے کے لیے ہم کسی بھی کپڑے کا استعمال کرتے ہیں جو کی ساف سترا نہیں ہوتا یہی کارن ہے کہ ہم اپنی کار یا پھر کسی بہن پر بھگوان کا چتر نہیں لگانا چاہیے ایسی کے ساتھ ایسا کرنے سے آپ کو کئی طرح کی اپنے گھٹناوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ کار یا گاری پر بھگوان کا چتر یا نام لگوانے سے ناراض ہو سکتے ہیں اور اس کا دشپرینام آپ کو جھیلنا بھی پڑ سکتا ہے علال کے لیے اتنا ہی ایسی اور جانکاریوں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیکس نائن سپریچول تب تک کے لیے گھنیواد